اسلام علیکم می روم آسد ممی آفور میں آپ سب کا بہت سارا ویلکم ہے امید ہے کہ آپ لوگ سب بہت ہی خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت سارے کمنٹ چاہتے تھے کہ آپ ہی آپ اپنے بیویز کے لیے کون سے برینڈ کا فیڈر یوز کرتی ہیں بوتل ملک جو ہے بوتل کس بوتل میں آپ لوگ اپنے بیویز کو ملک دیتی ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے اسی ویڈیو کیوں نہ بنا دی جائے میں یوز کرتی ہوں شیلڈ کے فیڈر میرے پاس ہر سائز کی فیڈر مجود ہے اور اس کو میں کیوں یوز کرتی ہوں شیلڈ کمپنی کو تو وہ بھی میں آپ جب کو بتاؤں گی بیسے مہنگے بھی بہت زیادہ فیڈر آتے ہیں اور سستے بھی آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہنگا فیڈر بہت پرفیکٹ ہے اچھا ہے اور جو سستے بھی اچھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا بیوی کو سوٹ آنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے بیوی کو کون سا فیڈر سوٹ آتا ہے میری بیوی کو شیلڈ کا فیڈر سوٹ آتا ہے ان کے فیڈر آپ کو ہر سائز کے مل جائیں گے نیو بون کے بھی ہیں اور سکس مند پلس کے بھی اور ون ایئر پلس بیویز کے لیے بھی ہیں دیکھیں یہ تین سائز ان کے آتے ہیں اور یہ ان کی شیپ پتلی والی بھی ہوتی ہے اور چوڑی والی بھی ہوتی ہے میں پتلی والی شیپ یوز کریں کیونکہ میرے بیبیز کو اس میں وہ ایزلی دودھ پیتے ہیں اور زیادہ دودھ پی لیتے ہیں اور جو چوڑا والا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بہت کم بیبیز کو وہ سوٹ آتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پتلی یعنی ہر بیبیز کو سیم کمپنی اور سیم شیپ کا فیڈر سوٹ آئے یہ جو آپ کو میں اس کا یوز کیوں کرتی وہ بھی بتاؤں گے یہ پہلے میں نے لیا تھا جو سٹارٹنگ میں بہت مہنگا فیڈر تھا چوڑا سا فیز کا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیک کرتا تھا جب بھی میں نے اس کو دودھ بنا کر بیبی کو دیتی سب سے پہلے جب اس کو مکس کرتے تھے اس کا کیپ اور نپل اٹیچ نہیں ہوتے تھے فرق آتا تھا جب میں مکس کرتی تو پورا جب میں نے اپن کیا کیپ پورے کیپ کے اندر فیڈر دودھ ہی دودھ ہوتا تھا جسے وہ ہر جگہ گیلہ کے لیے نے ٹرائیول کے لیے بھی میلی نہیں اچھا ہوتا تھا وہ ٹرائیول پر جاؤں یا باہر کئی گاڑی پر جاؤں یا کئی ہم لوگ کئی شاپنگ پر چلے گئے کہ وہاں پر مکس کرتی تھی تو پورا وہ اس کا جو کیپ تھا نہ مکس کرنے کے لیے گیلہ ہو جاتا اس کا کیپ آپ جب مکس کرو گے تو اس کا جو کیپ وہ ویٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلکل فکس اس کا نپل اور کیپ آپس میں فکس ہو جاتے ہیں اور آپ ایزیلی مکس کر سکتے ہیں اس سے کوئی لیکنچ نہیں دوسرا اس کا یہ مسئلہ تھا جو میں نے یوز کیا تھا بی بی کو جا فیڈر پلا رہی ہوتے تو ایک دم سے ان کا نپل لوس تھا کہ فکس نہیں تھا لوس ہو جاتا تھا وہ ایک دم سے بی بی کا دو زیادہ ایک سائیڈ سوئین ڈھککن سے نکلنا شروع ہو جائے کہ وہ لیک کرتا تھا پھر اس کے بعد میں نے یہ یوز کیا اس کا یہ کوئی لیکنچ نہیں ہے اور یہ مکس کرتے ہوئے بھی بہت اچھا ہے کوئی لیک نہیں ہوتا بی 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 ازیلی دودھ پیتا ہے سب سے پہلی بھڑی بات جو ہے اس کا جو نپل ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے جو وہ دوسرے والے نپل تھا مہنگا فیڈر تھا لیکن اس کا جو نپل ہارٹ تھا جس سے بی بی زیادہ سک نہیں کر باتا تھا تھوڑا سا سک کرتے تھا اس کوعیلی فی پین ہوتے تھارا تھا то اس کا فیس تو چھوڑ دیتا تھا اس کا جو نپل ہے سوفٹ نپل ہے جو آپ کو ہے، جب بھی فیڈر لینا چیک کرنا جس کا نپل زیادہ سوفٹ ہو تو کم دانکھ نہیں کر flop رہےے آپ جویں تو اور آنسید،و اخت آورے سک کر کے ریBS ہوتا ہیں۔ نیو بون بی 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 سör پڑات تو نیاکا فیک سک کر بھی انکہ جو گھو یہ مقین حشب ملی ہے دو اونس والا فیڈر جو ییلو کلر کا یہ ہے اور جو سکس مند پلس والے بیبیس کے لیے تو وہ چار اونس اس میں ہوتے ہیں تو ان کا فیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے بڑا سال کے بڑے بچے کو بھی آتا ہے جو فیڈر زیادہ ہوتے ہیں دو اونس سے لے کر تقریباً آٹھ سے دس اونس تک فیڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں سائز کے میرے پاس ہے موجود تو میں یہی استعمال کرتی ہوں اور آپ مجھے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ اس پر بنا دو اتنا ایکسپنسیب بھی نہیں ہے یہ فیڈر بہت سستا سا ملتا ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن یہ کافی لانگ ٹائم ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے بیبیس کے لیے بیبیس کو یعنی زیادہ اس میں دودھ پی لیتا ہے کیونکہ اس کے جو نپل ہے سوفٹ ہے تو ان کو یعنی وہ مدر فیڈنگ والی ہی ان کو فیل آتی ہے اس میں چوڑے میں فیڈر بھی آتی ہیں شیپ میں جو چوڑے سے ہوتے ہیں گول گول سے موٹے سے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے بیبیس کو سوٹے بل وہ آتے کیونکہ اکثر مدد مجھے کہتی کہ ہمارے بیبی فیڈر نہیں لیتے فیڈر نہیں پیتے آپ لوگ چیک کریں بیبی فیڈر کیوں نہیں پی رہا ہے میرے بھی ان کا نپل جو آپ کے فیڈر دے رہے اس کا نپل سکتے ہیں اس لیے لینا چھوڑتا ہے بیبی کیونکہ بیبی بہت سنسٹیف ہوتا ہے اس لیے آپ کو فیڈر اس کا چینج کریں سوفٹ نپل والا لیں اور انشاءاللہ آپ کا بیبی دودھ پینا سارٹ کرتے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھے ترکائیٹ کر دیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہمالی ملاقات ہوگی بہت جلد کہ اچھے ویڈیو کے ساتھ بیبی بھی اب میرے ایک دوسرے کو فائٹ فائٹ ٹھوڑا سا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ سب خود با خود میں جاتا ہوں اس کو مات میں نیچے ہی رکھتی ہوں کیونکہ بیٹ پر یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر جاتے ہیں اور ان کی خود ہی کروٹ لے لیتے ہیں اس لیے ان کی بہت زیادہ آج کل مجھے بڑا فاکس رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ کیر کرنی بڑتی کیونکہ جو نیو سے 3 مند بیبی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لئے بندہ ان کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بیٹ سے مومنٹ نہیں کر سکیں گے ہم ان کو لٹا کے اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بی بی روئے گا لیکن اب یہ ہو گیا کہ بی بی کو دیکھ کر گئی بی کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی بیٹ کے اوپر مجھے ہوتا ہے کہ ابھی گر جائیں گے چلے پھر ہماری ملاقات ہوگی اب بی بی بھی تنگ کریں انشاءاللہ پھر جلدی اللہ حافظ